ہاں جی نمسکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کا کوالیٹی ایجوکیشن پر ہر دیکھ سواگت ہے راجستان کی آرتک شمکشہ کا آج جو ہے وہ آخری پارٹ رہنے والا ہے پارٹ نمبر آٹ ابھی تک اپنے ساتھ جو ہے پارٹ ٹوٹل دیکھ لیے ہیں راجستان کی آرتک شمکشہ کے اور شروعاتی جو پارٹ تھے وہ بلکل سوٹ میں تھے اور اس کے بعد میں جو ہے وہ سارانس اپنے وشتریت روپ میں جو ہے وہ سارے چپٹر وائز اپنے پارٹ دیکھے ہیں جس کے اندر دو جو چپٹر ہے وہ آپ کے بچ گئے تھے جس میں ایک راجی ویت ایم اُس کا وکاس یعنی کی راجستان کے اندر راجکوشیہ گاٹا راجستو گاٹا وغیرے یہ ہے اس کے اندر کے تانے والے ہیں اور کچھ جو ہے وہ باہی ایس آیاتیت پریوجنہیں اس کے اندر آئے گی اس کے بعد میں ستت وکاس لگ سے جو ایس ڈی جی ہے اس کے اوپر اپن چرچہ کریں گے اس پرکار سے ان دونوں چپٹر کے ساتھ میں یہ ہے جو ہے آپ کا پارٹ نمبر آٹھ آج رہنے والا ہے بہت ہی زیادہ ایمپورٹینٹ یہ پارٹ ہے کیونکہ اس میں سے پچھلی بار بھی ایس آئی کا جو ایگزام ہوا تھا اس کے اندر جو ہے لگ بگ ہر شفٹ کے اندر ایک کیوسن پوچھا گیا تھا کہ کون سی پریوجنہ جو ہے وہے کس ویدی سی جو ہے آپ کے سنستہ کے ساہیوگ سے ہے چاہے وہ ویس ویبینک ہو یا پھر اس کے اندر آپ کا جائی کا ہو یا پھر آپ کا اے ڈی بھی ہو یا پھر این ڈی بھی ہو یا پھر کے ایف ڈی بھی ہو اس پرکار کی سنستہوں کا ایک کیوسن آیا تھا اس کے علاوہ ایس ڈی جی جو ہے ستہ تیوکہ سلک سے اسی سے بھی ایس آئی کے ایگزام میں ایک کیوسن پوچھا گیا تھا تو آنے والے جتنے جتنے ایگزام ہیں ان سبھی کے لیے یہ ہے ایمپورٹینٹ رہنے والا ہے آرتک شمکشاہ جو میں ہمیشہ سے بولتے ہوئے آ رہا ہوں تو اسے سب سے پہلے اپنی اس پارٹ کو کرتے ہیں پھر کچھ لاشت جو ہے وہ نیوز آپ کو دےوں گا انت میں دیکھئے سب سے پہلے آپ کے سامنے آتا ہے راجستان آرتک شمکشاہ دوزار اکیس بائس کا لاشت آٹوہ پارٹ پہلے اپن چرچہ کریں گے راجیہ ویت ایوم وکاس کے انیس سنساد دن اس چیپٹر کے اوپر جو آپ کے سامنے ہیں دیکھئے اس کے اگر اپن بات کریں تو اس کے اندر کچھ کچھ اس کے اندر ویشیش روپ سے دیئے گئے ہیں ایک درشتی کے اندر جس میں راجکوشیہ سنکیتک کے روپ میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ دوہزار بیس اکیس کے اندر ہمیشہ دھیان رکھنا ہے آرتک شمکشاہ کے اندر جو راجیہ ویت والا پارٹ آتا ہے وہ ہے ہمیشہ لاشت ماتا اور اس کے اندر پچھلے والے ویت ورس چونکہ آرتک شمکشاہ دوہزار اکیس بائس کی ہے لیکن اس کے اندر راجکوشیہ گھاٹا ہے راجسوہ گھاٹا جو دے رکھا ہے وہ ہے دوہزار بیس اکیس کا ہے جو کی بلکل انتی مارکڑے کے روپ میں ہے تو اس میں کہا گیا ہے کہ دوہزار بیس اکیس کے اندر کل جو وے ہوا ہے وہ ہے اڑسٹھ پوئنٹ اسی پرتیسط جو ہے وہ ہے آپ کا ٹوٹل وے کا ویکہ ساتھ مک وے کے روپ میں پریوک کیا گیا ہے یہ اس کے اندر پہلی بات دی گئی ہے دوسری اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اسکیم وار جو آپ کا پریوے ہے یعنی کی اسکیم یعنی کی یوزنوں کے انترگت جو ہو آپ کا اس کے اندر وے کیا گیا ہے وہ ہے ایک لاکھ باتیس ازار دو سو اکاون پوئنٹ پینتیس کروڑ روپے کا جو ہے وہ ہے آپ کا پریوے اس کے انترگت کیا گیا ہے یہ دونوں ہی آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے ویکاس کاریوں کے لئے اڑسٹھ پوئنٹ اسی پرتیسط اور پریوے جو ہے اسکیم وار بے ٹوٹل کتنا ہے ایک لاکھ باتیس ازار دو سو اکاون ہے دو ہزار اکیس بائیس کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں سروادک آونٹن کی بات آتی ہے تو یہ ہے ویری امپورٹنٹ ہے آپ کا کہ ساماجک ایمام جو آپ کے سامودائک سیوائیں ہیں ان کے لئے سب سے زیادہ آوید آپ کا جو ہے اس کے اندر آونٹن رکھا گیا ہے جو کی ٹوٹل کا لگ بگ باؤن پوئنٹ انیس پرتیسط کے آس پاس ہے آپ کو کئی بات کیوشن بھی پوچھتے ہیں اس کے اندر آر ایس پری کے اندر بھی کیوشن پوچھا گیا تھا کی راجستان کے اندر سروادک دوسرے نمبر کے اوپر جو آپ کے آونٹن ہے وہ کس کے لئے رکھا گیا تھا وہاں پر وہ کیوشن آتا ہے یہاں پر کیوشن جو ہے یہ سب سے اوپر ہے اس کے بعد میں دوسرے نمبر پھر تیسرے نمبر آتا ہے وہ اپن بجٹ کے اندر چرچہ کریں گے کی کس کے اوپر کتنا آونٹن رکھا گیا ہے لیکن آپ کو یہاں پر دیان رکھنا ہے کہ ساماجک جو سیوائیں ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ اور یہ ہمیشہ سے ہی پچھلے چار پانچ بجٹ سے یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے راجستان کا کی سب سے زیادہ جو ہے آونٹن ساماجک سامودائک سیواؤں پر دیا جارہا ہے اس کے بعد میں اگلے آتا ہے باہی ایس آیاتیت پریوزنائے یہ ویری ویری ایمپورٹنٹ رہنے والا ہے آپ کا کیونکہ یہاں سے کیوشن ہمیشہ پوچھا جاتا ہے مکھی روپ سے تیرہ ٹوٹل باہی ایس آیاتیت پریوزنائے ایسی ہے جو کی باہر کی سنستان کے سہیوگ سے راجستان کے اندر چل رہی ہے جس کے اندر ایس آی کے اگزام میں ہمیشہ کیوشن پوچھا گیا تھا ہر سپٹ کے اندر کیوشن پوچھا گیا تھا جو کی تین سپٹ ہوئے تھے اس کے اندر ٹوٹل جو راسی ہے وہے ستائیس ازار ایک سو چھانوے کروڑ روپے ہیں جس سے کی تیرہ سائیت پریوزنائے چل رہی ہے باہر سے جس میں سے گیارہ پریوزنائے جو ہیں وہے کیا ہے پرگتی کے اوپر ہے جو کی آرتک سمکشہ کے اندر لکھا گیا ہے اس کے علاوہ دو ایسی پریوزنائے ہیں جو کی آپ کے جون ستمبر دو ہزار اکیس کے اندر پوری ہو گئی ہے تو آپ کو کہیں بار یہ کیسن بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس آرتک سمکشہ کے اگر آدھار پر پوچھیں گے تو رادستان میں ورطمان میں کل کتنی باہی سائیت پریوزنائے چل رہی ہے تو وہے آپ کی تیرہ ہو جائے گی اسی پرکار سے رادستان کے اندر ساروزنک نیجی سہباگیتا یعنی کی پی 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 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہوتی ہے اس کے آدھار پر رادستان کے اندر کل ایک سو ستیاسی جو ہے جس کے اندر کل نیوے ساراسی جو ہے وہ آپ کی سوڑہ جار کے قریب اس کے اندر رکھی گئی ہے سوڑہ جار کروڑ کے آس پاس تو یہ آپ کا پہلا چپٹر ہے جس کا یہ پورا کو پورا ایک پرکار سے overview اس کے اندر دیا گیا ہے اب اس کو اپن ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں جہاں سے آپ کے ایک کیوشن بنیں گے اور ہر ایک سلائٹ سے آپ کو ایک کیوشن ملنے کے پورے چانس رہیں گے سب سے پہلے آتا ہے راجکوشیہ پربندن راجکوشیہ پربندن کے اندر آپ کو دو یا تین پرکار کے گھٹا جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں جس میں سب سے پہلا آتا ہے آپ کا راجسوہ گھٹا راجسوہ گھٹا جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا آپ کو زیادہ ڈیفت میں نہیں جانا ہے کیونکہ اس کے اندر کور ایکونومکس آپ کو سمجھنے ہوگی اگر راجسوہ گھٹا سمجھنا ہے تو گھٹے کا مطلب سمجھ لو گھٹے کا مطلب ہے کہ جتنے پیسے لگاتے ہیں اتنے پیسے واپس نہیں آتے ہیں یعنی اس سے زیادہ کھرچ ہو جاتا ہے یعنی کہ آمدنی تو ہو رہی ہے سو روپے کی اور جو کھرچہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایک سو دس روپے کا تو ایسی استطیق میں دس روپہ کیا ہے آپ کا گھٹا ہے اتنا سا آپ کو سمجھ جانا ہے اب آپ کو ڈائریکٹ ایگزام کے اندر کیونکس پوچھا جائے گا کہ دو ہزار بیس اکیس کے لیے راجستان کے اندر راجسوہ گھٹا کتنا ہے تب آپ کا آنسر یہ ہے رہنے والا ہے چمالیس ہزار دو کروڑ روپے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہاں سے آپ کو ڈائریکٹ لی کیونکس پوچھا جائے گا کہ راجسوہ گھٹا جو ہے وہ راجستان کا دو ہزار بیس اکیس کے لیے کتنا ہے چمالیس ہزار دو کروڑ روپے اس کے بعد میں دوسرا پوچھا جا سکتا ہے آپ کو راجکوشیہ گھٹا جو کی سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ہر اگزام میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ دو ہزار بیس اکیس کے لیے راجستان کا راجکوشیہ گھٹا کتنا ہے تو وہے کتنا ہے انسٹھ ہزار تین سو پچھتر کروڑ روپے ہیں اور جو کی ہمیشہ سب سے زیادہ گھٹا رہتا ہے یعنی کہ اگر راجستان کے اندر گھٹے کی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ جو گھٹا لگتا ہے وہ راجکوشیہ گھٹا لگتا ہے اور اس کے بعد میں جو آتا ہے وہے آپ کا راجستو گھٹا آتا ہے سب سے زیادہ کون سا گھٹا لگتا ہے راجکوشیہ اور دو ہزار بیس اکیس کے لیے یہ ہے انسٹھ ہزار تین سو پچھتر کروڑ ہے جو کی راجستان کی گروس اسٹیٹ ڈومیسٹک پروڈیکٹ یعنی کہ سکل راجیہ ملیہ جو آپ کا سکل راجیہ گھرے لو اتپاد ہے راجستان کا جی ایش ڈی پی اس کا پانچ پوائنٹ چھین سی پرتیست ہے یہ ایمپورٹینٹ روپ سے یاد رکھ لینا ہے یہ ایک آپ کو کیوشن پوچھا جائے گا اگر کسی اگزام میں اس کے اندر آپ کو راجکوشیہ گھٹا سے کیوشن پوچھا جاتا ہے تو دو چیزیں یاد رکھنی ہے پہلا راجستو گھٹا چموالیس ہزار دو کروڑ روپے دوسرا راجکوشیہ گھٹا انسٹ ہزار تین سو پچھتر کروڑ روپے دو ہزار بیسی کس کے لیے اور راجکوشیہ گھٹا جی ایس ڈی پی کا کتنا ہے پانچ پوائنٹ چھین سی پرتیست آتا ہے اس کے بعد میں اگلہ آتا ہے آپ کا پراتھمک گھٹا پراتھمک گھٹا تیسرے نمبر پر رہتا ہے جو کی آپ کا چوتیس ہزار ایک سو تہتر کروڑ روپے دو ہزار بیسی کس کے لیے رہا ہے دو ہزار بیسی کس کے لیے یہ رہا ہے یعنی کی تیسرے نمبر پر آپ کا کون سا آ جائے گا تو وہے آ جائے گا آپ کا پراتھمک گھٹا پراتھمک گھٹا جو ہے وہے آ جاتا ہے آپ کا تیسرے نمبر پر جو کی ہے چوتیس ہزار ایک سو تہتر کروڑ روپے تو یہ تینوں کی تینوں جو گھٹا ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہاں سے ہنڈرے پرسنٹ کیوشن پوچھا جاتا ہے اگلا ایک آتا ہے آپ کا پونجیگت پریوے یعنی کی پونجیگت پریوے کا مطلب ہو گیا کیا کہ پونجی نرمان کے لیے راجی سرکار دوارہ دوہجار بیسی کس میں کتنا خرچ کیا گیا تو وہے ہے آپ کا پندرہ ہزار دو سو ستر کروڑ روپے اس کے انترگت خرچ آتا ہے تو یہ تھے آپ کے سارے کے سارے راج کوشیہ پربندن سے سنبندیت اب یہاں سے آپ کے ویری ایمپورٹنٹ جو ہے وہے ایک پرکار سے یوزنائیں آئے گی ٹوٹل تیرہ ایسی یوزنائیں ہیں جو کی باہی ایسی یوزنائیں ہیں جس میں سے ایسا ہی ایگزام جو دو ہزار اکیس ہوا ہے اس میں ہر سفٹ کے اندر ایگزام میں کیوشن پوچھا گیا تھا اس کے اندر سے اس لیے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بھی ریس مینز جیسے ایگزام میں ڈائریکٹلی ایک یوزنائیں لکھ کے پوچھ لیتے ہیں پھر اس کے اندر آپ کو ساری کے ساری چیزیں لکھنی ہوتی ہے پچھلی بار بھی میں نے یاد کروایا تھا اس بار بھی میں یاد کروانے کا ایک چھوٹا سا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو کیسے یاد کیا جاتا ہے جو پچھلی بار طریقہ جو پڑ کے گیا تھا اس کے ڈائریکٹلی کیوشن صحیح ہوا تھا کیونکہ پچھلی بار تو کیوشن ایسا آیا تھا کہ ادھر تو لکھی گئی تھی یوزنائیں جو بھائی ایسا آیا تھی تھے اور ادھر لکھا گیا تھا کہ اس کے اندر سہائیتہ جو ہے وہے کس سے مل رہی ہے جو سہائیتہ کرنے والی سنسطہ ہے وہ ادھر تھیر یہ ادھر تھیر ان کو میچ کرنا تھا ڈائریکٹ آنسر دینا تھا وہاں پر تو یہ تھا کیسے اور بھی چینج ہو کے آ سکتا ہے اس بار جو ہے میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے ان کو لے کر آیا ہوں تو آپ کو مجھا بھی آئے گا پڑھنے میں لیکن پھر بھی دو تین چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ راجستان کے اندر کونسی یوزنہ کس کے صحیح یوگ سے اس کے لئے تین طریق جو ہے وہ آپ کو نورمل یاد رکھنی ہے اس سے آپ کے میک جیوم جو ہے صحیح ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کسی یوزنہ کے اندر اگر جل آ جائے یا پھر آپ کے پارستیتی کی آ جائے یا پھر آپ کا ون آ جائے اس پرکار کی چیزیں آ جائے یعنی کہ جل ہوا پارستیتی کی ہوا ون ہوا یہ اگر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب وہے یوزنہ کس سے سمبندت ہوگی وہے ہو جائے گی دیکھا یا پھر جائے کا جاپانیز انٹرنیشنل کورپوریسن ایجنسی جو کی جاپان کی ایک سنستہ ہے اس کے صحیح یوگ سے یہ چلائی جاتی ہے تو اس کو آپ ایسے یاد رکھ لینا ہے کہ جے سے جائے کا اور جے سے جل اگر جل ہے تو پارستیتی کی ہے ون ہے پودے ہیں ساری ساری چیزیں اس سے ہوتی ہیں تو جائے کا کے اندر جے سے آپ کو اس کو پکڑنا ہے اور یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں اگلی آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی یوزنہ جس کے اندر نگریے وکاس کی بات ہو یا پھر نگریے کرن کی بات ہو یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں سہری کرن کی بات ہو یعنی ایسی یوزنہ جو کی سہری کرن کو کیا دیتی ہو بڑھاوا دیتی ہو وہ ہے یوزنہ کس کے سہیوگ سے ہوگی تو وہ ہے یوزنہ آپ کے اے ڈی بی کے سہیوک سے ہونے والی ہے اے سی این ڈیولپمنٹ بینک اس کو بولا جاتا ہے اے سی این ڈیولپمنٹ بینک اس کو کہا جاتا ہے جس کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے تو منیلا کے اندر استیت ہے فلیپنز کی رازدانی منیلا میں اے ڈی بی اے سی آئی وکاس بینک اس کے سہیوک سے ہوگی ساری کے ساری نگریے سہری کرن اور سہری کرن کو بڑاوہ دینے والی یوجنہ ہے اس کے بعد میں تیسرا آپ کو ٹائپ یاد رکھنا ہے کہ ایسی یوجنہیں جو کی آپ کے وکاس سے سمبندیت ہو وکاس سے سمبندیت ہو ایسی یوجنہیں جتنی کی جتنی جو وکاس سے یا پھر یوک کہہ سکتا ہے کہ گریبی انمولن والی ہو گریبی انمولن والی ہو ایسی ساری کی ساری جو یوجنہیں ہیں یہ ایک سنسطہ کے سہیوک سے ہوگی اور اس کو کہا جاتا ہے فسوے بینک فسوے بینک کے سہیوک سے ہوگی آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ بریٹن ووڈ کے اندر ایک سنبیلن ہوتا ہے جہاں پر بریٹن ووڈ ٹوینس کے نام سے دو سنسطہ ہی نکل کر آتی ہے جس میں سے ایک تو کہلاتی ہے آپ کا یہ ہے ویسو بینک اور ایک آتی ہے آئی ایم ایف جس کو انتراشتری مدرہ کوس بھی کہا جاتا ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ یہ دونوں کے دونوں آئی ایم ایف اور ویسو بینک جو ہے بریٹن ووڈ ٹوینس کے نام سے جانے جاتے ہیں ان دونوں کی ستاپنا اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ویسو بینک تو جو ہے کسی گریب جو ہے راشتر ہے اس کے انمولن کے لیے وہاں پر وکاسات مکاریہ کرنے کے لیے یہ کام کرے گا اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ایسے دیسوں کا سہیو کرے گا جن کی ارث ویوستہ جو ہے وہ گری ہوئی ہے یا پھر ابرتے ہوئے جو راشتر ہے ان کی ارث ویوستہ کو مجبوط کرنے کے لیے رین دیتا ہے آئی ایم ایف اور کسی دیس کے اندر گریبی انمولن کے لیے بینک جو رین دیتا ہے وہ دیتا ہے آپ کا ویسو بینک تو اسی حساب سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ویسو بینک کا کام کیا ہے کہ کسی راشتر کے اندر گریبی انمولن یا پھر وہاں پر وکاسات مکاریہ کرنا یہ ایمپورٹنٹ روپ سے اگر آپ کو یہ تین چیزیں اگر یاد ہے تو آپ کو میکجیمم چیزیں یاد ہو جائے گی اس کے علاوہ دو ہی ایسی سنستہیں آئے گی ان تین کے علاوہ جو راجستان میں باہی ایسایتی تھے ایک تو آتی ہے ڈی بی نیو ڈولپمنٹ بینک جو کی آپ کے برکس بینک کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اور ایک آئے گی آپ کے جرمنی کی ایک سنستہ ہے کے ایف ڈیو یہ دو سنستہیں آنے والی ہیں ان دونوں کو مہاں پر یاد کر لینا ہے باقی ان سے سنبندیتی ہو جانائیں آپ کو کہیں نہ کہیں ان کا نام مل جائے گا وہ میں یاد کروا دوں گا وہ ان کے سہیوگ سے ہونے والی ہے تو دیکھئے سب سے پہلے آپ کے سامنے آتی ہے بھائی یوجنا ہے راجستان وانی کی ایوام جیو ویویدتہ پریوجنا میں نے کہا تھا کہ کہیں پر بھی اگر آپ کو جل پارستیتی کی وانی کی وانی ایسی چیز اگر مل جائے پرکرتی سے سنبندیت تو وہ ہے جائیکہ کے سہیوگ سے ہونے والی پریوجنا ہوگی تو یہاں پر جیسے آپ نے وانی کی پکڑا اور یہ پکڑتے ہی آپ کو کیا مل گیا یہاں پر کہ یہ ہے کس کے سہیوگ سے ہے جائیکہ کے سہیوگ سے ہے جو میں اس میں اسٹار لگا ہوں اس کو ویسے اس روپ سے یاد کر لینا ہے وہی آپ کو کیسن پوچھا جا سکتا ہے تو راجستان وانی کی ایون جیو ویویدتہ پریوجنا فیج سیکنڈ ہے اس کا جو کی جائیکہ کے سہیوگ سے ہے اس کا سمیں بات کرے تو یہ ہے اکٹوبر 2011 سے ستمبر 2021 تک چلتی ہے جو کی ستمبر 2021 میں پون ہو گئی ہے یعنی کہ یہ پریوجنا راجستان میں اب سمابت ہو چکی ہے دوسری چیز جس میں ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے اس کا ادشیہ کیا ہے اس راجستان وانی کی ایون جیو ویویدتہ پریوجنا کا تو اس کا ادشیہ ہے جی ایف ایم اگر کسی نے ادینست بورڈ کا ایک اگزام ہوا تھا ابھی تھوڑے ٹائم پہلے میں جس میں ویسے شروع سے ایک ایک سبجیکٹ وائز اگزام ہوئے تھے مون کا نام یاد نہیں کر پا رہا سائید وہ سائنٹیفک اسسٹینٹ ایسا کچھ اگزام تھا اس کے اندر ایک کیسن پوچھا گیا تھا ڈائریکٹلی یہ لکھا گیا تھا کہ جی ایم جی ایف ایم کی فل فورم کیا ہے کہ وہ اتنا ہی کیسن تھا کمنٹ میں بتانا اگر آپ لوگوں نے یہ اگزام دیا ہے تو اور اس میں اس کی فل فورم ہی پوچھی تھی اور اس کی فل فورم ہوتی ہے جوائنٹ فوریسٹ منیجمنٹ اور یہی فل فورم پوچھی تھی اسی وجہ سے کیونکہ یہ ہے آر تکشمکشہ میں اُلے کیا گیا تھا اس کا اس وجہ سے اور اس راجستان وانی کی جی ویدیتہ پریوجنا کا عدیش یہی ہے کہ جوائنٹ روپ سے جو آپ کا فوریسٹ یعنی ون ہے اس کا منیجمنٹ اس کا پربندن کا کام کرنا یہ اس کا عدیش ہے وہاں پر کیسن یہ پوچھا گیا تھا کی جے ایف ایم کی فل فورم کیا ہے تو جائنٹ فوریسٹ مینجمنٹ اس کی فل فورم ہے آگے پوچھی جا سکتے آپ کو آنے والے اگزام میں اس کا وستار کہاں کہاں پر ہے تو آپ کے اس کا وستار جو تھا راجستان وانی کی ایم جویدتہ پریوزنہ کا وہ ہے پندرہ جلو میں تھا اور آپ کے سات ونی جیو سنرکشت چہتر میں تھا تو ویسے شروپ سے آپ کو اس پریوزنہ میں یہ چار چیزیں یاد رکھنی ہے جائیکہ کے سہیوگ سے ہے راجستان وانی کی ایم جویدتہ پریوزنہ جے ایف ایم اس کا ادش یہ ہے جوائنٹ فوریسٹ مینجمنٹ پندرہ جلو کے اندر اور سات ونی جیو سنرکشت چہتروں کے اندر یہ ہے چلائی جارنے والی پریوزنہ ہے یہ آپ کی ایک نمبر ہو جاتی ہے تیرہ میں سے دوسری آپ کے آتی ہے راجستان گرامین جلاپورتی دیکھئے جل ملتے ہی آپ کو یاد ہو جانا چاہیے جی کا یعنی کی جائیکہ تو جل سے ہو جائے گا آپ کا ایوم فلوروسس نیرہاکران پریوزنہ آپ سبی کو پتا ہے کہ راجستان کے اندر جو ہے آپ کے کوبر پٹی یا باکا پٹی کے نام سے دو جلوں کو جانا جاتا ہے ناغور ایوم اجمیر جلے کو تو یہ جو پریوزنہ ہے یہ ویسے شروع سے فلوروسس جو بیماری ہوتی ہے یعنی کی پانی کے اندر فلورائیڈ کی ماترہ ادھک ہو جاتی ہے اس کو نیانتریت کرنے کے لیے یہ ہے پریوزنہ جائیکہ کے سہیوگ سے چلائی گئی تھی کب چلائی گئی تھی جنوری دو ہزار تیرہ کے اندر یہ ہے شروع ہوتی ہے اور یہ جنوری دو ہزار بائیس تک یہ چلنے والی ہوتی ہے یہ اس سمیے تک یہ پون ہو گئی لیکن جب آرتک سمکشہ لکھی گئی تھی اس سمیے یہ پونہ نہیں ہوئی اسی لیے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جنوری دو ہزار تیرہ سے آپ کے جنوری دو ہزار بائیس تک اس کا سمیے رہا تھا اس کا ادھش یہ کیا ہے تو اس کا ادھش یہ ہے پیجل آپورتی ویسا کہ آپ کو اس یوجنا کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے جل آپورتی تو جل کی یعنی پیجل کے آپورتی کروانا اور اس کے لیے جو آدھر بود سنرچنا ہے اس کا وقاس کرنا اور جل سے جنیت بیماری جل سے ہی ہونے والی بیماری ہے آپ کی فلورسز ان بیماریوں کو پر نینترن کرنا اس کا ادھش یہ ہے جیسا کہ فلورسز کی بات آ رہی ہے تو فلورائیڈ سے جو آپ کے زیادہ پیڈی تو جو دو جلے ہیں راجستان کے ایک ناغور اور اجمیر اس میں سے ناغور جلے کے اندر جو ہے وہی یہ پریوجنا چلائی جاری ہے راجستان گرامین جلہ پورتی ہے فلورسز نیراکرن پریوجنا ناغور کے 983 گاؤں اور سات قصبوں کے اندر یہ ہے چلائی جاری ہے یہ آپ کو یاد نہیں رکھنا ناغور جلہ یاد رکھنا ہے اور جائیکہ کے سہیوک سے یہ پریوجنا چل رہی ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جل آتے ہی جائیکہ ہو جائے گا تیسری پریوجنا آپ کے آتی ہے گرین اینرڈی کوریڈور پریوجنا کے انترگت انتر راجے ویدوت پرساران تنتر بس اتنا سا دھیان رکھ لینا ہے یہ ایک الگ سے ملے گی آپ کو گرین اینرڈی کوریڈور گرین اینرڈی کوریڈور کا مطلب ہے کہ ایسی اینرڈی کا وکاس کرنا جس کی وجہ سے پریابرن کے اندر پردوسن بلکل نہیں ہو سنیے کے جو ہے اس طرح پر ہو جیسے کی سور اوڑ جا ہوا یا پھر آپ کے پرون اوڑ جا ہوئی ان سے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی کیا نہیں ہوتا ہے آپ کا پردوسر نہیں ہوتا ہے تو ایک سنستہ ہے جرمنی کی کے ایف ڈبلیو اس کے سہیوگ سے کیا کیا جانا ہے اس کے سہیوگ سے گرین اینرڈی کوریڈور کا وکاس کرنا ہے راجستان کے مکھی روپ سے چار جلو کے اندر جس میں جیسل میر بارڈ میر جودپور اور بکانیر یہ ہے وہ چار پسیمی راجے ہیں جو کی بڑا چھتر فل مرستل رکھتے ہیں انہیں چار جلو کے اندر جو ہے وہ ایک گرین اینرڈی کوریڈور کا وکاس کرنے کے لیے جے آپ کے جرمنی کی کے ایف ڈبلیو سنستہ کے سہیوگ سے یہ چلنے والی ہے جو کی اکٹوبر دو جار پندرہ سے جون دو ہزار اکیس تک چلنے والی ہے جو کی پون ہو چکی ہے آرتک سمکشا میں لکھا گیا ہے اس کا ادشع یہی ہے کہ گرین یا پھر کلین اینرڈی کا وکاس کرنا ہے آپ کو اس میں دو کیسن پوچھے جا سکتے ہیں گرین اینرڈی کوریڈور پریوجنا کس کے سہیوگ سے ہے کے ایف ڈبلیو کے دوسرا یہ راجستان کے کتنے جلوں میں چلائی جاری ہے چار جلے ہیں جیسل میر بارڈ میر بکانیر اور جودپور اس کے بعد میں چوتھی پریوجنا آتی ہے راجستان سہری چھتر وکاس کاری کرم دیکھئے میں نے کہا تھا کہ جہاں پر بھی سہری چھتر کی بات آ جاتی ہے وہاں پر ایک سنستہ یاد رکھنی ہے آپ کو اے ڈی بی جہاں پر بھی آپ کے سہری کرن کی بات آ جاتی ہے وہاں پر اے ڈی بی کو یاد رکھنا ہے تو سہری چھتر کی بات ہوتے ہی آپ کا اے ڈی بی ایسی آئی وکاس بینک ایسیان ڈولپمنٹ بینک جس کا مکھیلے منیلا فلیپنز میں استیت ہے اس کے سہیوگ سے راجستان کے اندر چھری چھتر کے وکاس کے لیے یوجنا چلائی گئی جو کی نومبر دوہجار پندرہ سے آپ کے جون دوہجار بائیس تک چلنے والی پریوزنا ہے یہ راجستان کے پانچ جلوں میں چلے گی وشیس روپ سے اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے تو اس میں دو چیزیں ہو گئی راجستان سہری چھتر وکاس کاری کرم اے ڈی بی کے سہیوگ سے اور پانچ جلوں کے اندر ہی ہے چلنے والی پریوزنا ہے اس کے بعد پانچی پریوزنا آتی ہے راجستان مدیم نگری چھتر وکاس کاری کرم واپس کیا آگیا آپ کا نگری چھتر آگیا نگری کرن یا پھر سہری کرن کے لیے ایک ہی سنسطہ سہیوگ کر رہی ہے اور وہ ہے آپ کی اے ڈی بی اے سی آئی وکاس بینک اے سین ڈیولپمنٹ بینک راجستان مدیم نگری چھتر وکاس کاری کرم جو ہے یہ آپ کا جنوری دوہزار اکیس سے نومبر دوہزار ستائیس تک چلنے والی پریوزنا ہے لکسے اگر آپ سیٹ کرنا چاہو تو دیکھ بھی سکتے ہو لگ بگ چھے ورس کے آس پاس لکسے آ جائے گا اس کا وستار جو ہے وہ چوندہ سیرو کے اندر ہے یہ آپ کو بھی سے اس روپ سے یاد رکھنی ہے تو راجستان مدیم نگری چھتر وکاس پریوزنا میں اے ڈی بی کے سہیوگ سے ہو جائے گی اور دوسری چیز ہو جائے گی کہ یہ ہے چوندہ سیرو کے اندر چلنے والی پریوزنا ہے اگلی آتی ہے آپ کے چھے نمبر پر راجستان راجے راجمارگ نیوے سکاری کرم راجستان راجے راجمارگ دیکھئے جب بھی راجے راجمارگ یا پھر راجمارگ کا مطلب ہو گیا کہ سڑکو وگروں کا اگر نرمان ہوگا تو وہ ہے کس چیز کو بڑھاوا دیتا ہے سہری چھتر کو بڑھاوا دیتا ہے تو انڈائریکٹلی راجے راجمارگ نیوے س یعنی کی راجمارگ کے اندر نیوے س ہوگا تو کس کو بڑھاوا مل رہا ہے تو بڑھاوا مل رہا ہے سہری چھتر کو اور سہری چھتر کے لیے کون سی سنست آتی ہے اے ڈی بھی آتی ہے ایسیان ڈیولپمنٹ بینک آتا ہے آپ کا اے سی آئی وکاس بینک تو یہ ہے اس کے اندر آپ کو یاد رکھنا ہے باقی اس کا سمیں جو ہے وہ نومبر دوزار سترہ سے مارچ دوزار بائیس تک ہے یہ بھی پورن ہو چکی ہے ایک دو دن میں لیکن پھر بھی آرتک شمکشہ بنی تب یہ پورن نہیں تھی تو آپ کو یہی دیان رکھنا ہے راجے راجمارگ نیوے س کاری اکرم فرسٹ ہے یہ ایسا کا ایسا ایک اور آئے گا آپ کا کاری اکرم دونوں کے دونوں سیم ہی یوجنہ ہیں اور دونوں کے دونوں سیم سنستہ کے سہیوگ سے چل رہی ہے تو واپس وہی راجستان راجے راجمارگ نیوے س کاری اکرم کس کے سہیوگ سے ہے ایڈی بی کے سہیوگ سے ہیں لیکن یہ جو ہے آپ کے دسمبر دوزار انیس سے مارچ دوزار چوئیس تک ہے یہ فیز سیکنڈ ہے یہ فیز ون ہے فیز ون بھی ایڈی بی ہے اور فیز ٹو میں بھی ایڈی بی ہے تو راج راج مارگ نیویس میں ایڈی بھی آتا ہے ابھی ایک اور یوجن آئے گی راج راج مارگ وکاس تب آپ کے ویسو بینک ہو جائے گا اور وہ ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے امپورٹنٹ روپ سے یہ ہو جائے گا اگلہ دیکھیں واپس راجستان راج راج مارگ یہ نیویس نہیں ہے یہاں پر وہ نیویس چلتا چلتا گلتی کر دی اس میں یہ یہاں پر راج راج مارگ جو ہے وہ وکاس کاری کرم ہے یہاں پر ٹائپنگ مشٹیک ہے راج راج مارگ راجستان راج راج مارگ وکاس کاری کرم ہے یہ نیویس نہیں ہے وکاس ہے نیویس اس کے انترگت آئے گا اور وکاس اس کے اندر آئے گا تو یہاں پر میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ایسی پریوجنا جو کی وکاس سے جڑی ہوئی ہے جو ہے آپ کا وکاساتمہ کاری کرتی ہے اس کے اندر آپ کے ویسو بینک جو ہے اس کا نام آنے والا ہے تو یہاں پر آپ کو ویسو بینک سے یاد رکھنا ہے کہ یہاں یوزنا ویسو بینک کے سہیوک سے چل رہی ہے راجستان راج راج مارگ وکاس کاری کرم اس کے بعد میں یہ جو ہے اکٹوبر دوہجار اننیس سے مارس دوہجار چوئیس تک اس کا لکشے رکھا گیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا تو تین یوزنایں ہیں لیکن تینوں کے اندر چھوٹا سا ڈیفرینس ہے نیویس والا جو ہے راج راج مارگ میں ایڈی بی کے سہیوک سے اور وکاس والا جو ہے وہ ویسو بینک کے سہیوک سے ٹھیک ہے آٹھ نمبر ہو گئی اگلی آتی ہے نو نمبر راجستان جل چھتر آجیوی کا صدار کاری کرم جل اگر نام مل گیا تو جیسے جائکہ آپ کا ہو جانا چاہیے آنسر دیکھتے ہی تو راجستان جل چھتر آجیوی کا صدار پریوجنا جو ہے جائکہ کے سہیوک سے ہے اس کا سمیان ترال اکٹوبر دوہجار سترہ سے اکٹوبر دوہجار چوئیس تک جو ہے وہ اس کا ٹائم پیریڈ رہنے والا ہے اس میں ویری امپورٹنٹ کیوشن بنتا ہے یہی کہ راجستان جل چھتر آجیوی کا صدار پریوجنا کتنے جلوں میں چلائی جارہی ہے ستائی جلوں میں اور ان کی کتنی سچائی پریوجناوں میں چلائی جارہی ہے تو 137 سچائی پریوجناوں میں ہی ہے آپ کے پریوجنا چل رہی ہے دو چیزیں اس میں یاد رکھنی ہے راجستان جل چھتر آجیوی کا صدار پریوجنا جائیکہ کے سہیوگ سے ہے دوسری چیز 27 جلو کے 137 سچائی پریوجناوں کے انترکت یہ ہے چلنے والی ہے اس کے بعد میں دس نمبر آتی ہے آپ کے ریگستان چھتر کے اندر جل چھتر پنہ سندرچنا پریوجنا اس میں بس اتنا سا دیان رکھنا ہے یہاں پر جل دیکھتے ہی ٹوٹ کر نہیں پڑنا ہے جائیکہ کے اوپر بس اتنا سا دیان رکھ لینا ہے کہ یہ ریگستان چھتر کے ہے اور ریگستان چھتر کے اندر جل جو چھتر ہے اس کو استحفیت کرنا ایک بہت خطرنا کام ہے تھوڑا سے یاد رکھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں اور اس کے لیے آپ کو کافی نئے نئے آئیڈیا چھئیے کہ ریگستان کے اندر کس پرکار سے جو جل ہے اس کا جو ہے وہ پنہ سندرچنا کی جا سکتی ہے اسی وجہ سے نئے نئے آئیڈیا کے لیے ایک نئی نئی بینک آتی ہے جس کا نام ہے ان ڈی بی نیو ڈولپمنٹ بینک جس کو برکس بینک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ ہے آپ کے برکس بینک برکس بینک بھی کہا جاتا ہے کمنٹ میں بتانا اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے ٹھیک ہے تو ریگستان چھتر کے اندر جل چھتر پنہ سندرچنا پریوزنا جو ہے یہ ان ڈی بی کے سہیوکس ہے نئیو ڈولپمنٹ بینک یا پھر برکس بینک کے سہیوکس سے چلنے والی پریوزنا ہے یہ ہے آپ کے مئی دو ہزار اٹھارہ سے اگست دو ہزار تیس تک آپ کے چلنے والی پریوزنا ہے جس کا لکشے پانچ ورس کا رکھا گیا ہے آرتک شمکشہ میں اس پیسلی لکھا گیا ہے اس لئے کیوشن ڈائریکٹ پوچھا جا سکتا ہے دو کیوشن ایک تو ریگستان چھتر میں چھتر پنہ سندرچنا پریوزنا کس کے سہیوکس ہے نڈی بی اور کتنا ورس کے اس کا لکشے ہے پانچ ورس کا اس کا لکشے آتا ہے گیاروے نمبر کی پریوزنا آتی ہے راجستان میں ساروزنی کی ویتیہ پربندن میں سودھ رڈی کرن کی پریوزنا اب دیکھئے ساروزنی کی چھتر کی بات ہو رہی ہے اور ساروزنی کی چھتر کے اندر اگر ویتیہ پربندن ہوگا بات کو سمجھنا یاد کرنے کے لئے بتا رہا ہوں ساروزنی کی چھتر کا مطلب ہو گیا کی پوری کی پوری پبلک کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پر اگر ویتیہ پربندن ہو گیا ویتیہ پربندن کا مطلب کہ پیسو کا رکھ رکھاو اگر صحیح طریقے سے ہو جائے گا تو لوگوں کے پاس میں پیسو کی پہنچ بڑھے گی اور پہنچ بڑھے گی تو جیسے ہی لوگوں کے پاس میں پیسے جو ہے وہے بڑھیں گے تو ایسی استطیم میں ان کا جو وقاس ہے وہے بھی کیا ہوگا بڑھے گا تو یہاں پر آپ کو بس اتنا سے دیان رکھنا ہے کہ وقاس بڑھانے کے لیے کونسی جو ہے وہ پریوجنا آپ کے سنستہ ہے تو وہے آتی ہے تو یہاں پر یہ پریوجنا کس کے سہیہوک سے ہو جائے گی ویسوہ بینک کے سہیہوک سے واپس سمجھ لینا ہی اگر یہ سمجھ نہیں آیا تو راجستان میں ساروزنک ویتیہ پربندن میں سود رڈی کرنے کی پریوجنا یعنی ساروزنک چھتر کے اندر ویتیہ پربندن کرنا ہے ویت کا مطلب پیسہ اور اس کا پربندن یعنی منیجمنٹ کرنا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہے سنستہ آتی ہے ویسوہ بینک جو کی لوگوں کے بیچ میں ساروزنک روپ سے جو ویتیہ پربندن ہے اس کو بڑھاوا دے کر اور ویقاس کا کاریہ کیا جائے گا اور سنستہ کونسی آ جائے گی ویقاس کے لیے ویسوہ بینک آ جاتی ہے ہم ایک ہی بات کریں تو جولائی 2018 سے مارچ 2014 تک جو ہے اس کا ٹائم پیریئیڈ رہنے والا ہے لگ بگ یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ نئی پریوجنا ہی ہے بلکل اگلی آتی ہے بارہ نمبر کی یہ چرن ابھی شروع ہوا ہے جولائی 2021 کے اندر اور یہ بھی واپس وقت ہوئی ہے سیم جائکہ کے سیوکس ہے گرامین جلاپورتی ایوم فلورسس نیرکرن فیج 1 کیول ناغور کے لیے چلائے گیا تھا اس پیس لی لیکن فیج 2 جنجنو اور بارڈ میرے کے لیے ہے یہ ویری ویری امپورٹینٹ کیسن ہے لوگ اس کو غلط کریں گے کیونکہ یوزنہ کے اندر یہ لکھا گیا ہے فلورسس نیرکرن پریوجنا اور لوگ سوچیں گے کہ فلورسس سے تو سب سے زیادہ پیڈیت ناغور یا اجمیر ہے اور ان دونوں کو آفشن میں دیں گے وہ کر دیں گے سیدھا غلط ہو جائے گا دیان رکھنا ہے چرن فرشٹ جو ہے وہ ناغور کے لیے ہے اور چرن سیکنڈ جو ہے وہ جنجنو اور بارڈ میرے کے لیے ہے ناکی ناغور اور اجمیر کے لیے تو جنجنو اور بارڈ میرے ہو جائے گا فیج سیکنڈ کے لیے جائیکہ تو وہ ہے جیسے ہی جل مل گیا تو جائیکہ تو ہونا ہی ہے اور کس کس جلے میں ہے تو جنجنو اور بارڈ میرے میں ہے جولائی دوہجار اکیس میں ہی یہ شروع ہوتی ہے دسمبر دوہجار چوئیس اس کا لکش رکھا گیا ہے لاشٹ تیری بھی بھائی سائیت پریوجنا آتی ہے جو آتی ہے آپ کے دویتیے باند پنرواس اور سدھار پریوجنا یہ بھی بلکل نوینتم پریوجنا ہے جو کی بیسکلی آپ کو اس کو تھوڑا سا یاد رکھنے کے لیے کیا سمجھنا ہوگا جیسے باند پنرواس پریوجنا یعنی کہ دیکھئے اگر باندوں کا اگر وکاس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا سیچائی کے جو سادن ہے ان کا وکاس ہوگا سیچائی کا اگر وکاس ہوگا تو کسی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی کسی اگر آسان ہوگی تو کسانوں کے پاس میں پیسے بڑھیں گے کسانوں کے پاس میں اگر پیسے بڑھیں گے جو کی بلکل دیش جو ہے اس کا روٹ لیول ہوتا ہے اگر ان کے پاس میں پیسے آئیں گے تو ایسی استطیق میں کیا ہوگا دیش کا وکاس ہوگا اور اگر دیش کا وکاس اگر ہوگا تو اس وکاس کو کرنے کے لیے یا پھر وکاسات مکاریہ کے لیے کون سی سنستہ جانی جاتی ہے وہ ہے ویسو بینک اب یاد آپ کو رکنا ہے چاہے کیسے بھی رکو کیوسن میں بتا دیا کیوسن ڈائریکٹ یہی بنے گا آپ کو لکھاوا آئے گا دیوٹیہ باند پنرواز اور صدار پریوجنا کس کے سہیوگ سے چل رہی ہے آنسر اس کا ویسو بینک ہونا ہے یہ آپ کو یاد رکنا ہے سمیہ کی بات کریں تو یہ ہے اکٹوبر 2021 میں سب سے نوینتم پریوجنا ہے اکٹوبر 2021 سے مارچ 2027 تک یہ پریوجنا چلنے والی ہے دیوٹیہ باند پنرواز صدار پریوجنا اس کے اندر کتنے باندوں کا جو اس کا ویستار ہے وہ رینے والا ہے تو چھتیس باندوں کے اوپر ہے یہ بھی ویری ایمپورٹنٹ ہے یاد رکنا ہے دیوٹیہ باند پنرواز اور صدار پریوجنا ویسو بینک کے سہیوگ سے چھتیس باندوں کے اوپر چلائی جانے والی پریوجنا ہے اکٹوبر 2021 سے مارچ 2027 تک یہ تیرہ پریوجنا ہی تھی جو کہ آپ کے باہی سائیتیت پریوجناوں کے روپ میں جانی جاتی ہے اب سیکنڈ چیپٹر یہاں سے شروع ہوتا ہے ستت وکاس جس کو کہا جاتا ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ہے ٹوپک رہتا ہے ہر ایکزام کے اندر یہاں سیکیوشن بنتا ہے کونسٹیبل کا ابھی پیپر ہوگا تو اس میں بھی دیکھ لینا یہاں سیکیوشن پورے پورے چانس ہے جے پوچھے جانے کے اس میں دیکھئے دو تین چیز آپ کے ویسے شروع سے لکھی گئی ہے جس میں آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ستمبر 2019 کے اندر ایس ڈی جی جو ہے اس کا ایک سکھر سمبیلن ہوتا ہے نیتاؤں کا جس کے اندر آنے والے جو دس ورسے اس سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجیے کہ ایس ڈی جی کیا ہوتا ہے اس ایس ڈی جی کا مطلب کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے کیا ہوتا کہ دو ہجار ایک سے لے کر دو ہجار پندرہ تک کچھ ایسے لکشے رکھے گئے تھے جو کی اس ویشوک جو پریدرش ہے اس کا وکاس کا کام کریں گے اندر ایک بیٹھے گوتی ہے اور یہ لگ بگ دیکھئے پندرہ ورس تک تھا اور پھر دو ہجار ایک ایک میں دو ہجار پندرہ کے اندر بیٹھے گوتی ہے اور ایک جنوری دو ہجار سولہ سے جو ہے ویشیش روپ سے اگلے پندرہ ورس کے لیے کچھ لکشے رکھے جاتے ہیں جو کی اگتیس دسمبر دو ہجار تیس تک رہنے والے تھے اور ان کو کہا گیا تھا ایس ڈی جی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یعنی کی ستت وکاس لکشے ستت وکاس کا مطلب ہوتا ہے ایسا وکاس جس میں برطمان سمیہ کا وکاس کے ساتھ ساتھ آنے والی جو پی ڈی ہے ان کے لیے بھی سنسادنوں کو بچا کر رکھنا اس پرکار کا وکاس کرنے کے لیے ہی جو ہے وہ یہ آپ کے جو ہے ایسے ڈی جی لائے گئے تھے اس کے اندر ویشیش روپ سے پندرہ ورس کا ٹائم پیریٹ تھا اور اس پندرہ ورس کے اندر ٹوٹل سترہ جو ہے وہ آپ کے کیا رکھے گئے تھے گولز رکھے گئے تھے سترہ جو ہے وہ لکشے رکھے گئے تھے اور ان کے تہت ون سکسٹی نائن ٹوٹل کیا رکھے گئے تھے ٹارگیٹ رکھے گئے تھے یہ آپ کے ایسے ڈی جی کے انترگت آتے ہیں پندرہ ورس ہوتے کی رہنے والے ہیں ایک جنوری دو ہزار سوڑا سے لگو ہوتے ہیں اب ٹائم پیریٹ چلتا گیا اور چلتے چلتے دنہ کے آگئی اگتیس دسمبر دو ہزار پیس یہ تاریخ آ جاتی ہے اب اس تاریخ کے بعد میں سئی دس ورس باقی رہتے ہیں تو دو ہزار انیس کے اندر جو ہے بیٹھک ہوتی ہے یہ دیکھئے ستمبر دو ہزار انیس میں یہ بیٹھک ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آگے آنے والے جو دس ورس ہے ان دس ورسوں کے اندر جو یہ کام ہے ایسے ڈی جی والا یہ دھنگ سے ہوا نہیں ہے کورونا اورونا کے وجہ سے اسی لیے ان لکشوں کو پرابت کرنے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں ایک کاریوائی دسک کے روپ میں اس کو منانا ہوگا یعنی کہ ڈیکیڈ آف ایکسن کے روپ میں اس کو منانا ہوگا یہ ایمپورٹنٹ روپ سے آپ کو یاد رکھنا ہے کاریوائی دسک کے روپ میں دسک دس کو بولا جاتا ہے اور کاریوائی کا مطلب اب اپنے کو اچھے سے کام کرنا ہے آنے والے دس ورسوں میں تو آپ کو ڈائریکٹ کیوشن پوچھا جائے گا کہ کاریوائی دسک کا سمبند کس سے ہے ڈیکیڈ آف ایکسن کا سمبند کس سے ہے ایسے ڈی جی سے سمبند ہے یا پھر دوسرا کیوشن کہ ایسے ڈی جی میں کاریوائی دسک یا پھر ڈیکیڈ آف ایکسن کس کس ورس سے سمبند تھے تو دو ہزار اکیس سے دو ہزار تیس کے لیے یہ ہے رکھا گیا ہے ویسے شروع سے جو آگے آنے والے دس ورسوں میں جتنے جتنے لکشوں کی پرابتی نہیں ہوئی ہے ایسے ڈی جی میں ان کی پرابتی کرنی ہے بہت ایمپورٹینٹ ہے یہ کاریوائی دسک ڈیکیڈ آف ایکسن ڈائریکٹ آریس مینس میں دو نمبر گیندر پوچھا جا سکتا ہے بھارت جو ہے وہے بھی اس کاریوائی دسک کے انترگت جو ہے ویبین جو لکشے وغیر ہے ان کی جو ہے وہ پرابتی کرے گا منیٹرنگ کرے گا ان کے سامنوے استعبت کرے گا یہ اس کے انترگت لکھا گیا ہے باقی اس میں کوئی خاص چیزیں اتنی نہیں ہے جو چیزیں ہیں وہ آگے ہیں وہ ساری ساری میں آپ کو بتا دوں گا تو دیکھئے یہاں پر آپ کے سامنے آتا ہے ستت وکاس لکشے یا پھر گولز جس کا لکشے جو ہے وہ 2030 کا رکھا گیا ہے 2030 تک ان کی پرابتی کرنی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز SDG 2030 ایزینڈا یہ ویشیش روپ سے آپ کو ایمپورٹنٹ روپ سے یاد رکھ لینا ہے یہاں سے کیوشن جرور جرور پوچھا جا سکتا ہے سب سے پہلی چیز کہ SDG یہ ان کی کریانوین افدی کب سے کب تک ہے تو یہ ایک جنوری 2016 سے 31 دسمبر 2030 تک یہ رہنے والے ہیں یعنی کی اس کا لکشے کتنا آگیا پندرہ ورس جو ہے وہے اس کا لکشے آ جاتا ہے دوسری چیز کی اس کے انترگت ٹوٹل کتنے گولز ہیں تو اس میں کل 17 گولز رکھے گئے ہیں اور اس میں کل 119 تر یعنی کی 169 ٹارگیٹس رکھے گئے ہیں اور 247 اس کے اندر ویشترک سنکیتک رکھے گئے ہیں یہ اس کے اندر آپ کو دوسری چیز یاد رکھنی ہے تیسری چیز اس میں اس کی جو تھیم ہے یا پھر ٹیگ لائن ہے وہے رکھی گئی ہے کوئی بھی پیچھے نہ رہے اس تھیم کے ساتھ میں اس تھیم کے ساتھ میں جو ہے وہے اس کو رکھا گیا ہے کوئی بھی پیچھے نہ رہے اور ویشترک سے یہ ہے سارو بھومی کہنے کی سبھی کی اوپر لاغو ہونے والے جو ہے آپ کے گولز رکھے گئے ہیں اس کے اندر کی پرمنٹ فائپ میمبر ہوتے اسی پرکار سے اس میں بھی پی فائپ آتا ہے اس پی فائپ کا مطلب کیا آتا ہے پروسپریٹی یعنی کی سمردی پیس یعنی کی سانتی پارٹنرشپ یعنی ساجداری اور پلینٹ یعنی گرہ ہے اور پیپل یعنی آمجن پی فائپ ان پی فائپ کے لیے جو ہے یہ ستت وکاس جو ہے وہ رکھے گئے ہیں یہ آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی اس میں آرام سے اس کو اچھے سے پڑھ لینا ہے کیا کیا رکھنا ہے آپ کو ڈائریکلی آریس مینز میں پوچھا جا سکتا ہے ایس ڈی جی کے پی فائپ کیا ہے تو وہ پی فائپ آپ کو یہ پانچوں پانچوں بتانا ہے ان کے نیچے اچھے سے لکھا گیا وہ سمجھ لینا ہے اگلہ دیکھئے یہ اس کے اندر جو ہے بھارت کے اندر جو ہے وہ نیتی آئیوگ کے دوارہ ہر ورس ایس ڈی جی جو ہے وہ سوچکانگ نکالا جاتا ہے اسی پرکار سے راجستان کے اندر اس کا جو ہے آپن کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ویبھاگ ہے وہ آئیوجنا ویبھاگ کے دوارہ راجستان کے اندر بھی راجستان کے اس طرقے اوپر راجستان کے جو جلے ہیں ان کا سوچکانگ جاری کیا جاتا ہے جس کو ایس ڈی جی سوچکانگ کہا جاتا ہے راجستر کا تو یہ جب کے اندر سرکار کے نیتی آئیوگ نے جب یہ نکالا تھا تو اس کے اندر راجستان جو ہے وہ ایک پرکار کا پرفورمر اسٹیٹ کے روپ میں آتا ہے پرفورمر اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ جس کا پرابتانگ جو ہے وہ پچاس سے چو سٹھ کے بیس میں ہو تو ساٹھ انکوں کے ساتھ میں راجستان جو ہے وہ اس کے اندر کس میں آیا ہے پرفورمر اسٹیٹ کے اندرگت آتا ہے اس کے بعد میں یہ آپ کے سامنے نوینطم جو آرتک شمکشہ کے اندر لکھا گیا سوچکانگ ہے ایس ڈی جی سوچکانگ اس کے بات ہو رہی ہے اور ایس ڈی جی سوچکانگ دو ہزار اکیس جو ہے یہ آپ کا ٹو پوائنٹ جیرو کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی اگر بات کرے تو ٹوپ پر کوٹا جلہ جو ہے یہ پہلے نمبر پر آتا ہے راجستان کے دوارہ نکلا گیا ہے دوسرے نمبر پر چورو آتا ہے تیسرے نمبر پر جن جنو آتا ہے وہیں اگر اپنے بات کرے بوٹم کی تو نیچے سے جو ہے پہلے نمبر پر جیسل میر آتا ہے دوسرے پر بارڈ میر ہے اور تیسرے پر پرتاب گڑھ ہے یہ ایمپورٹنٹ روپ سے آپ کو یاد رکھ لینا ہے دونوں اوپر والا اور نیچے والا تو یہ آپ کو اچھا جا سکتا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے مارچ دوہزار اکیس کے اندر 3.0 جو ایس ڈی جی سوچکانک ہے وہ بھی جو ہے وہ شروع کیے گئے تھے کاؤنٹنگ کی شروع کی گئی تھی اس میں دو چیز رکھ لینا ہے آپ کو کی اندر کے اندر جو ہے اس ایس ڈی جی کے لیے نیتی آیوگ جو ہے وہیں وشے شروع سے کاریہ کرتا ہے سوچکانک جاری کرتا ہے اور راجستان کے اگر بات کریں تو راجستان کے اندر آئیوزنا ویبھاگ جو ہے وہیں اس کا کام کرتا ہے آئیوزنا ویبھاگ آئیوزنا ویبھاگ کے دورہ یہ سارا کا سارا جو ہے وہ کام کیا گیا تھا جو آپ کو اس میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوٹا دھیان رکھنا ہے ٹوپ والا اور بوٹم والا جسل میرے یاد رکھنا ہے پچھلی بار جو ہے آرتک شمکشہ کے اندر 1.0 والی لکھی گئی تھی آرتک شمکشہ میں اس دوران یہ آگئی تھی 2.0 لیکن کیسن جب پوچھا گیا تھا تو اس میں 1.0 والا ہی صحیح مانا گیا تھا اس کا قارن تھا کیونکہ وہ آرتک شمکشہ سے کیسن پوچھا گیا تھا اسی لئے تو آپ کو آرتک شمکشہ کو پراتمکتہ دیتے ہوئے ان کو یاد رکھنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے بہت زیادہ تو اس حساب سے آپ کے یہ آٹھوہ چپٹر جس کے اندر ویت والا اور آپ کے ایس ڈی جی والا جو چپٹر تھا یہ دونوں کے دونوں اس پارٹ کے اندر ختم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کے آرتک شمکشہ جو ہے اگر آپ لوگ ویسے آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی اس کو اسکین کر کے آپ رابط کر سکتے ہیں راستان سرکار کا دھنیواد کی جو آنے والے اگزام ہیں یا پھر کوئی بھی اگزام میں راجستان کے اس کے اندر اس میں اسکین بنتا ہے اور یہ ودیارتیوں کے لیے کس پرکار سے میتوپن ہوتی ہے یہ آپ کو پچھلے جتنے اگزام ہوئے ان سبی کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملا تھا چاہے ایس آئی کا ہو چاہے آئر ایس پری ہو چاہے آپ کا ویڈیو کا اگزام ہو آگے آنے والے جتنے اگزام میں ان سب کے اندر بھی یہ ملنے والا ہے میں نے پورے کے پورے پارٹ میں آپ کو ہر ایک چیز بتائیے کی کہاں سے کس اگزام میں کون سا کیوشن پوچھا گیا ہے اور بھی کئی ساری کیوشن تھے جو میرے کو یاد نہیں تھے چھوڑ گئے تھے لیکن پھر بھی جو حالی میں ہوئے اگزام تھے ان کے اندر کون کون سا کیوشن پوچھے گئے تھے وہ سارے کے سارے میں نے آپ کو بتائے تھے آپ کو آرتک شمکشہ جو ہے اس کی پیڈی ایف کی کافی زیادہ ڈیمانڈ تھی میں اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ آپ کلاس کو نہیں دیکھتے سیدھا پیڈی ایف دیکھتے پھر آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اور پھر آپ بعد میں کلاس دیکھتے اسی لیے ایک بار ان ساری کے ساری کلاسوں کو دیکھنا ہے اچھے سے دیکھنا ہے ایک بار دو بار دیکھنا ہے پھر آپ کو پیڈی ایف جو ہے وہ دیکھنی ہوگی پیڈی ایف جیسے یہ کلاس سماپ توگی اس کے بعد میں آپ کو جو ہے ٹیلی گرام جو چینل ہے اپنا ایکزام اور دونوں کے اوپر آپ کو سارے کے سارے جو آنٹ پارٹ ہے ان کی پیڈی ایف مل جائے گی اچھے سے پیڈی ایف کو بھی دیکھ لینا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کے ان کلاسوں کو دو تین بار جرور دیکھنا ہے سیلف نوٹس بھی بنا سکتے ہیں باقی پیڈی ایف بھی اتنی سوٹ کے اندر ہے کہ دائریکٹ آپ کو کسن مل جائے گا تو آنے والے جتنے ایگزام ہیں ان سبی کے لیے آپ سبی کو بدھائیاں کیونکہ یہ ایک سرنکلا ایسی سرنکلا ہے جو کہ آپ کے ہر ایگزام کے اندر آنٹ سے دس نمبر سونشت کر سکتی ہے آر ایس جیسے ایگزام کے اندر یہ بہت زیادہ نمبر دیتی ہے چاہے پری ایگزام ہو چاہے مینس ایگزام ہو اسی لیے اگلے ایک ورس تک جتنے ایگزام ہوں گے ان سبی کے لیے راجستان کے آرت اکشمک شاہ بہت ہی جیادہ میتپون رہنے والی ہے پوالیٹی ایڈیوکیسن کے دوارہ آپ کے لیے ویسیس آرت اکشمک شاہ کی سرنکلا چلائی گئی ہے جو کی بالکل سوٹ طریقے سے تھی اور آپ سبی کے جو اجول بھویشے ہے اس کی کامنا کرتے ہوئے ہم یہ جو ہے کامنا کرتے ہیں کہ آپ کے آنے والے ایگزام کے اندر یہاں سے سیدھے کیوسن آئے اور آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو آپ کو یہ سرنکلا کیسے لگی پوری ایک پلیلیسٹ بنا دی گئی ہے اس کی پلیلیسٹ کے اندر آپ کو ساری کے ساری جو ہے وہ کلاسے مل جائے گی اپنے دوستوں کے ساتھ مطروں کے ساتھ میں اس پوری پلیلیسٹ کو شیئر کر دینا ہے تاکہ ان کو ڈھونڈنے کے اندر دکت نہیں ہو ساری کے ساری آنٹ کلاسے ایک ساتھ آرام سے دیکھیں اور ان کلاسوں کو جو ہے وہ نیرنتر روپ سے دیکھتے رہنا ہے آگے آنے والے ایک ورس تک دوسری چیز کی میں نے ایک کمیٹ دیکھا تھا پچھلی والی کلاس کے اندر سیونت یا فیفت کے اندر آیا تھا شکست کے اندر کہ جو آرتک شمکشہ ہے اس کے اندر لکھا گیا تھا ایک بچے کے دوارا نام میرے کو یاد نہیں ہے میں بتاؤں گا بھی نہیں اس نے لکھا تھا کہ راجستان کے آرتک شمکشہ صرف ایک گھنٹے کی ہی ہوتی ہے اور یہ اتنے اتنے پارٹ بنا کر ہمیں بے وکوف بنایا جا رہا ہے اس پرکار کا ایک کمنٹ تھا تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا بس اتنا سا کہ یا تو انہوں نے پچھلے اگزام نہیں دیئے ہیں دوسری چیز اگر انہوں نے اگزام دیئے ہیں تو میرے ساتھی لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہے بھی ان کو جا کے بتائیے کیا ایک گھنٹے کے اندر راجستان کے آرتک شمکشہ ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے پہلی کلاس کے اندر ایک گھنٹے کے اندر لگ بگ اٹھان منٹ کے اندر میٹر کروایا تھا کتنا ہوا وہ آپ سبھی کو پتا ہے وہاں سے کتنا کیونکہ ملیں گے اسٹوڈینٹ رہا ہوگا دوسری چیز یہ جو کلاس ہے یہ ناکیول آپ جیسے جو میرے مطلب کی ساتھی لوگ ہیں میں اس کو ایک آپ کے مطر کے روپ میں اس کلاس کو لے کے آتا ہوں پچھلی بار بھی لے کے آئے کافی اچھا ریسپانس ملا تھا اس وجہ سے اس بار لے کے آئے ہیں آپ جیسے یو آ بھی دیکھتے ہیں میرے سے کئی بڑے عمر والے بھی دیکھتے ہیں کئی ایک سرویسمن کا میرے پاس میں کول آتا ہے اس کے اندر راجستان کی آرتک شمکشہ ایک بہت میتوپون جو ہے اس کے اندر کلاس رہتی ہے یہ کلاس آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سبھی لوگ اس کو جواب جرور دینا ہے کہ ان کو پتا چلے کی کس پرکار کی ایک کلاس ہے اور آگے آنے والے اگزام کے اندر اس بار میں جرور آپ کے سامنے لے کے آوں گا کوئی بھی اگر اگزام ہوگا تو دیکھئے یہ اگزام ہوا ہے یہ اپنی کلاس میں سے یہاں سے کیوسن پوچھا گیا ہے جو میں نے بتایا تھا گارنٹی ہے اس میں سے کیوسن جو ملیں گے اس کے بعد میں آپ کو وصواس ہو جائے گا اگر کوئی نئے بندے ہیں تو تو اتنا ہی رکھیں اس کلاس کے اندر آگے دو کلاسیں آپ کے راجستان بجٹ دو ہزار بائیس تیز کے آنے والی ہے جہاں سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے ایک سے دو کیوسن ہر اگزام کے اندر مل سکتے اس وجہ سے اس کو بھی آپ کے اگزام کے درشتی کون سے ہی بلکل سوٹ طریقے سے میں کروانے والا ہوں تو جھڑے رہے کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک جرور کرنا ہے میں بار بار کہتا بھی نہیں ہوں لیکن پھر بھی لائک جرور کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے دوستوں کے ساتھ میں تو اتنا رکھتے اس کلاس میں اگلیے کلاس کے اندر پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لیے دنیاواد